ساتھ ساتھ ملتان کا دوسرا حلقہ ہے اینے ایک سو پچاس جہاں پر آزاد امیدوار کامیاب ہیں محمد زین حسین قریشی نو ہزار ایک سو پانچ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور مسلم نگنون کے امیدوار ہیں جعوید اختر آٹھ ہزار تین سو پینٹالیس ووٹوں کے ساتھ وہ یہاں پر دوسرے نمبر پر موجود ہیں اب تک پولنگ سٹیشن کے ایک پولنگ سٹیشن کا یہ نتیجہ ہے جو کیا اب تک پہنچا رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری یہ نتیجہ ہے جس کے مطابق آزاد امیدوار آگے ہیں اور مسلم نگنون کے امیدوار دوسرے نمبر پر موجود ہیں محمد زین حسین قریشی آزاد امیدوار ہیں وہ اس حلقے سے ابھی تک آگے ہیں ساتھ ساتھ ملتان کا دوسرا حلقہ ہے اینے ایک سو پچاس جہاں پر آزاد امیدوار کامیاب ہیں محمد زین حسین قریشی نو ہزار ایک سو پانچ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور مسلم نگنون کے امیدوار ہیں جعوید اختر آٹھ ہزار تین سو پینٹالیس ووٹوں کے ساتھ وہ یہاں پر دوسرے نمبر پر موجود ہیں اب تک پولنگ سٹیشن کے ایک پولنگ سٹیشن کا یہ نتیجہ ہے جو کیا اب تک پہنچا رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری یہ نتیجہ ہے جس کے مطابق آزاد امیدوار آگے ہیں اور مسلم نگنون کے امیدوار دوسرے نمبر پر موجود ہیں محمد زین حسین قریشی آزاد امیدوار ہیں وہ اس حلقے سے ابھی تک آگے ہیں